بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہلدی رہیں تو میں ہوا سے اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے کچن میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بینگن کے فرائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں کس طرح تیار ہوتے ہیں چلیئے آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرائز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے چار عدد بینگن لے لیے ہیں ہم ان کے چھلکے اتار لیں گے ڈنڈیاں اوپر سے نہیں توڑیں گے وہ ایسے ہی رہنے دیں گے سارے بینگن کے چھلکے جو ہیں میں نے اتار لیے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا ڈنڈیاں اس کی ہم رہنے دیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ کٹنگ آپ نے بلکل جیسے آپ آلو کے فرائز کی کٹنگ کرتے ہیں اسی ہی طریقے سے آپ نے اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ایسے ہی لمبائی میں اگر کوئی موٹر لگ رہا ہے تو آپ اس کی بھی دوبارہ سے کٹنگ کر لیں تو یہ دیکھیں تقریباً میں نے جو ہے سارے بینگنوں کی کٹنگ کر لی ہے تو اب ہم نے مزید اس کے لیے کچھ تیار کرنا ہے میرے پاس سب سے پہلے باول میں بیسن ہیں بیسن تقریباً دو چمچ میرے پاس بڑے والے ہیں میں نے بھر کے وہ ڈال دیا ہیں ون ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ون ٹیبل سپون پیسا ہوا خوشک دھنیا پورڈر اور ون ٹیبل سپون لال سرخ میرچ پورڈر اس میں ہم شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک ساتھ آپ نے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے ڈالتے جانا ہے اب مزید تھوڑا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے اس کی گھٹلیاں آپ نے ختم کرنی ہے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا مکسچر تیار ہو چکا ہے اب بینگن اسی میں میں ڈپ کروں گی ایک بینگن کو اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں گے آپ دوسرے بینگن کو بھی اسی طریقے سے ڈپ کرنے کے بعد ایک سے آدھے منٹ کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں سارے ہی بینگن کو جو ہے ہمارا بیسن لگ چکا ہے اب اس کے اوپر میں بریڈ کرمز ڈال دوں گی اب تھوڑا سا جھاڑیں گے اور اس کو مزید بریڈ کرمز لگا دیں گے تو ہمارے سارے ہی بینگن کو جو ہے بریڈ کرمز لگ چکے ہیں اچھے طریقے سے اب ہم اسے رکھ دیں گے آئل ہے میرے پاس آئل پہلے ہی میرے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم فرائز اس میں ڈال دیں گے اس کی سائیڈیں آپ نے چینج کرتے رہنا ہے بس سائیڈیں میں نے دیکھیں اس کی چینج کر دی ہیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آ رہا ہے بہت ہی مزیدار یہ فرائز بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر ہمارے فرائز جو ہیں تیار ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کریسپی بہت ہی ٹیسٹی جو فرائز ہیں یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ایک مرتبہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ فرائز کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اسی سٹیج پر اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ریسپی کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بھی نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا آسیہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان موسیقی